لاہور میں سیاہ بادلوں کے دیرے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بادل برسنے کا امکان ظاہر کر دیا مزید جانتے ہیں سید وقار حسین سے جی وقار بتائیے گا جی بالکل لاہوریوں کی جو دعائیں ہیں وہ سنی گئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ لاہور شہر میں شدید بارش ہو رہی ہے جس کے وجہ سے شہر کا موسم ہے وہ نیایتی خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی جب زور پکڑ رہی تھی کیونکہ دبیار کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لاہور شہر میں شدید قسم کی گرمی تھی اور موسم کا حال بتانے والوں نے یہ 38 دگری سینٹیگریٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا تھا لیکن جو اس کی فیلنگ تھی وہ 44 سے 45 دگری سینٹیگریٹ تھی جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ماغ رہے تھے کہ کس سے کسی طرح سے بارش ہو جائے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو شہر کا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور جو بڑھتا ہے جہاں حرارت ہے وہ اگرم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو گرمی سے کافیت تک نجات حاصل ہو جاتی ہے گزرشتہ روض بھی موسم کا حال بتانے والوں نے پرڈکشن دی تھی کہ اندر 24 گھنٹوں کو دران لاہور شہر میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے وہ ہی ہوا کہ پانچ بجے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں نے اسمان پر اپنے ڈیرے ڈال لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تیرے دھمایے چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دار بارش ہونے لگی جس کے وجہ سے شہر کا جو موسم ہے وہ نیاتی خوشگوار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو موسم کا حال بتانے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیرہ طور پر یکم جولائی سے جو بارش برسانے والا سسٹم ہے وہ پنجاب بھر کے طرح لاہور میں بھی اپنے کمالات دکھانا شروع کر دے گا یہی وجہ ہے کہ بغیرہ طور پر انہوں نے الٹ بھی جاری کیا ہے زلانتظامیہ کو اور اس کے علاوہ واسا کو کہ وہ اپنے تیاری تدابیر کو اکتیار کرنا ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ شدید بارشوں کے وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ دیرے آب آج سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاہور شہر کے مقلی مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو واسا کی ٹیم ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہی ہیں اور